السلام علیکم ناظرین بڑی خبر سے آپ دوستوں کو اگہ کریں کہ آئی تمام طلبہ کے لیے بہت بڑی خبر آ چکی ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں کیونکہ آج شفقت محمود نے تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا ہے جی ہاں ناظرین دو نومبر کو فیصلہ کیا جانا تھا نوٹفکیشن پر عمران خان کے سین ہونے کے بعد آج تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے بہت بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ چکی ہے جو کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو دینے والا ہوں جی ہاں ناظرین آج کی ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے چھٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ویڈیو پہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اور اگر آپ ایک ہزار پر کا فری میں بیلنس حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی سیم پر تو آپ کو ایک نئی اپلیکشن کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا آپ اس اپلیکشن کے لنک پر کلک کر کے اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے چوبیس گھنٹے کے اندر ایک ہزار کا فری بیلنس حاصل کر سکتے ہو ناظرین دو دن پہلے خبر سامنے آئی تھی کہ شفقت محمود نے تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ دی تھی کہ دو نومبر کو وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جائے گا ناظرین ابھی تک بند نہیں کیا گیا نوٹیفکیشن پر ابھی تک وزیر اعظم عمران خان کے دستقات نہیں ہوئے جیسے ہی دستقات ہوں گے جیسے ہی اعلان کیا جائے گا شفقت محمود بہت ہی اہم پریس کانفرنس کریں گے اگر آج بند ہوتے ہیں تو میں آپ دوستوں کو دوبارہ ویڈیو میں لازمی سے بتاؤں گا ابھی تک کسی بھی تعلیمی اداروں کو بند نہیں کیا گیا